بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد خواتین و حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اللہ نے اپنی پاک کتاب قلام مجید ان پر نازل کی ہے مگر سیرتِ طیبہ کو اگر پڑھیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ سوال جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے بہت سے جو غیر ملکی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے سیرت پہ لکھا ہے انہوں نے یہ سوال کسی نہ کسی انداز سے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اتنی ازمائشوں سے اور اتنے مسائب سے پر کیوں تھی پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا شتیمی کی جو ایک صوبتیں ہوتی ہیں تقلیفیں ہوتی ہیں وہ برداشت کرنا پڑی چند سال بڑے ہوئے تو محبت کرنے والی ماں جو تھی خیال رکھنے والی ماں جو تھی وہ رخصت ہو گئی اس کے بعد دادا نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان کے چچا حضرت ابو طالب وہ رخصت ہو گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والی ان پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اپنا مال جو ہے خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ جو ان کی کام اوسار تھی ان کی بیوی تھی اور اپنے مال سے بھی انہوں نے نبی علیہ وسلم کی خدمت کی وہ بھی رخصت ہو گئیں اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی میل اولاد بچے جو ہیں بیٹے جو ہیں وہ پیدا ہوئے لیکن وہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیے اور اس کے بعد جو ان کے زندگی ہے اس میں بھوک بھی بہت ہے کہ یعنی بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور کفار نے ان پہ بہت جو ہے ان کے بہت ٹیف ٹائم دیا اور ہر طرح کی مشکل سے وہ گزرے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے جس پیغمبر کو سب سے زیادہ نوازا اس کو ان تکلیفوں سے اور نظمائشوں سے کیوں گزارا اس کا ایک جواب جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے اگر قرآن کی سورت دہا پڑھیں تو اس میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کے جواب کو سورت دہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فرہم کیا اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی اور حاجت مند پایا تو گھنی کر دیا حضرت خباتی نوازرات یہ بڑی غور کرنے والی سورت ہے اس سورت میں اس زمانے کے حالات کے متعلق بھی جواب ہے جب جس میں سے نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اُزار رہے تھے اور آنے والے زمانوں میں بھی اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا اللہ نے انہیں بنی بھی کیا اللہ نے ان کی جو پہلا وقت تھا اس کے بعد والا وقت کو بہتر ثابت بھی کیا اللہ نے ان کی یہ قدر و منصد کی کہ فرشتے اور اللہ جو ہے ان پر دور و سلام بھیجتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ہر طرح سے جو ایک ہے کرم کیا ان پر ایک رحمت کی ہم دیکھتے ہیں کہ مراج کا واقعہ جو ہے پیش آیا یہ اسلام میں بڑا غیرمولی واقعہ ہے یہ بات کرنے کی حد تک بھی ایسے کسی واقعہ کی ہمیں جو ہے دعویہ جو ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ملتا کسی الہامی کتاب میں نہیں ملتا کہ کسی شک کسی کو کسی پیغمبر کو اللہ نے بلایا ہو ارش پہ بلایا ہو اور اسے ملاقات کی ہو تو یہ یہ عزاز یہ منصب یہ مرتبہ یہ اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور یہ ایک بہت بڑی بات یہ تو ایک وہ مسئلہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک روحانی طور پہ ہے ایک مذہبی طور پہ ہے لیکن اگر ہم دوسی طرف سے دیکھیں تو انہیں تیزت دی کہ انہوں نے اپنے دور میں حکومت قائم کی مکہ فتح کیا یہ اس طرح کا اور ایک سلطنت قائم کی اور اس کا ایک پورا نظام بنایا اور پھر اسی نظام پہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپر پاور کے طور پہ بھی جو مسلمان جو رہے اور وہ عرب رہے وہ عرب کہ یہاں پہ اتنی زیادہ بھوک تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بان لیتے تھے کیونکہ اسے جب وہ پتھر بان لیتے تھے تھوڑا سا آپ کا جو پہ آپ کو ایک تھوڑا سا آسرہ سا ہو جاتا ہے سہارہ سا ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ کو وقفہ مل جاتا ہے یہ بھوک کی یہ قیفیت جو ہے یہ دنیا میں ہمیں کسی اور جگہ نہیں آتی یہ مکہ وہ جگہ تھی یہ عرب وہ جگہ تھی یہاں پہ اونٹ جو ہیں بالوقات بھوک سے اپنی جو اپنے بال کھا لیتے تھے اور یہ ایک بری معروف وہاں کی بات ہے محضرت خواتینوں حضرات کبھی آپ غور کر رہی ہیں کبھی آپ اس طرح سے دوسرا خط کہیں جے اس کو آپ ملا دیں پھر میڈیٹرین سی کے ساتھ تو یہ جو درمیان والا خطہ بنتا ہے اس کو جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے اور یہ جو خطہ ہے محضرت خواتینوں حضرات کبھی آپ اس پہ غور کریں یہ بڑا غیر معمولی خطہ ہے یہاں پہ بڑے وسیع سہراں ہیں بڑے حیبتناک پہاڑ ہیں سرسبز وادیاں بھی ہیں لیکن یہ وہ خطہ ہے جس میں مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کی قربت کا خیال آئے تو وہ اس خطے کی طرف جاتا ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے یہاں جیسے یوروشلم کی اگر ہم بات کریں تو یہ مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے متبرک ہے یہاں یہودیوں کی دیوارے گریہ ہے یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جو توحید پرست لوگ ہیں یہ اسی خطے کا رکھ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک سکون تلاش کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پدائش بھی یہاں ہوئی یوروشلم کے انہی علاقوں میں وہ تبلیغ کرتے رہے پھر اگر عیسائی بھی کوئی توحانیت کی کوئی مندل تہہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی خطے میں جاتا ہے اور اسی تقدس کے پیشے نظر تو آپ دیکھیں یہی ان کا معاملہ تھا انہوں نے سلیبی جنگیں بھی لڑی اور مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی قابل احترام مقام ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبلہ اول ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک مدت تک مسلمان جو ہے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر ظہر ہے کعبہ کی طرف حکم ہوا تو پھر مسلمانوں نے مکہ کی طرف مو کر کے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی تو قرآن میں بنی اسرائیل میں اب یوروشلم کی فضیلت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ یعنی دور کی مسجد تک جس کے محول کو ہم نے بابرکت بنایا گویا محول جو ہے وہ مسجد اقصہ کا بابرکت ہے اس پہ قرآن جو ہے وہ مہر لگاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے جلیل قدر پیغمبر یہاں اس علاقے میں اس پورے خطے میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا جزیرہ نمارب کا اس میں دفن ہے کہ ایک برکت جو ہے وہ یہاں پہ اس محول میں اور اس زمین پہ سرزمین پہ ہے خاص طور پہ مکہ کا ذکر کر لیں لیکن مکہ موسمہ کو تو ایک اور فضیلت بھی دعا ہے مکہ موسمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہاں اللہ کا گھر بھی ہے اللہ نے اس گھر کی جو ہے عظمت بھی بیان کی ہے اللہ نے مکہ کی عظمت بھی بیان کی ہے اللہ نے مکہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم اس طرح سے قسم کسی اور شہر کی نہیں کھائی گئی اس طرح سے اللہ نے اس کی اہمیت کو جاگر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے کہ اس لئے یہ شہر اہم ہے کہ یہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں اور اس حوالے سے یہ شہر جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے تو اسی شہر میں بانہ ربی الاول کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیدا ہوئے یعنی پیر کا دن تھا اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم ہم نے اپنی روشیہ قسط میں جس عام الفیل واقعہ کا ذکر کیا ہے ہاتھیوں والوں کا ذکر کیا ہے اس واقعے کے پچاس دن کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور ان کی جو ایک اہمیت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا وہ ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ان کے ساتھ محبت بھی بہت ہے عقیدت بھی بہت ہے اور علامہ اقبال جو ہیں وہ جب کبھی آپ ان کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھیں تو آپ کو وہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہیں پہ تھوڑا سا ان کا گستاخانہ اندال بھی شکوہ بھی نظر آتا ہے پھر جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں کہ کیوں مسلمان جو ہیں وہ تفقی نہیں کر سکے کیوں مسلمان جو ہیں وہ پسمانگی میں پھینکے گئے ہیں اور اس کا پھر ایک ہی حل بیان کرتے ہیں کہ کی محمد ہے وہ فاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو علامہ اقبال جو ہیں وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے یہ ان کے جو اشار ہیں یہ بہت زبردست اشار ہیں وہ دانہ سبل ختم رسل مولا قل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی جازین وہی تحق یوں علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ پورے اس کائنات میں پورے اس سسٹم میں پورے ہمارے دین میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا کس طرح سے وہ ہمارے لئے اہم ہیں مقربی جو مصنفین ہیں وہ تقالیف کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر دنیا میں جیسے مائیکل ہارٹ ہے اس نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کس شخص نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا تو بڑی اس نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد اور اس نے وہ ہندرز کی کتاب لکھی اس میں سب سے دنیا کو متاثر کرنے والے لوگ کا تذکرہ ہے تو اس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد قصد عبداللہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں حضرت عبد المطلب جو ہیں جو حضور کے دادا تھے اور حضرت عبداللہ کے والد تھے انہوں نے خجوریں لینے کے لئے مدینہ منورہ بیجا تھا اور اس وقت ظاہر ہے مدینہ جو ہے وہ یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا تو وہاں وہ بیمار ہوئے کسی وبا کی وجہ سے اور ان کا انتقال ہو گیا بیمار رہے اور بیماری کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اللہ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزمائش سے گزارا کبھی ہم غور کریں تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے لئے نمونہ ہیں وہ تمام عزمائشوں سے گزرے ہیں جن عزمائشوں سے کوئی انسان نہیں لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا اور وہ عزمائش سے گزرتے تھے لیکن اللہ کا جو ان کا ساتھ تھا اس میں سے وہ بڑے کامیابی سے بڑے سکون سے اس عزمائش میں سے گزر جاتے تھے تو اللہ نے یہ جو ہمیں ہم نے ابھی صورت دعا کی آیات ان کا ترجمہ پیش کیا ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالی نے ان کی ذمہ داری خود اٹھا لیا اور قرآن میں کئی جنگوں پر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ صورت قوسر جو ہے اس میں بیان کیا گیا جو ان پر ایک بات کرتے تھے ان کے خلاف کے ان کا بیٹا نہیں ہے میل اولاد نہیں ہے تو صورت قوسر نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو قوسر دے دی تو یہ درخیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک اجاگر کرنے والی یہ بھی بات تھی کہ مسلمانوں کے لیے دنیا جو ہے دو اہم نہیں ہے آخرت اہم ہے تو سو آخرت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی گئی ہے جو مرتبہ دیا گیا ہے وہ زیادہ اہم ہے اور اس کے علاوہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صورت دہا میں کہا گیا کہ جو آپ کا بات والا وقت ہے وہ پہلے والے وقت سے اچھا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت روزرتا گیا اللہ ان کی عزت میں جو ان کے پیغام میں بڑی برکت ڈالتا رہا تو مولانا ابو القلام آزاد نے لکھا ہے کہ علامہ سیوتی نے خصائص اور حافظ ابو نعیم نے دلائل میں درج کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کی رات کسرا جو ہے اس کے ایوان میں زلزلہ محسوس ہوا اس کے چودہ جو ایک کنگرے تھے وہ گر گئے اور جو آگ لگی ہوئی تھی ظاہر ہے وہ آتش پرستی کی جاتی تھی آگ کی بودھا کی جاتی تھی تو وہ جو ہاں عبادتگاہ میں آگ تھی اور ہزار سال سے وہ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ سمندر جو ہے تو کہا جاتا ہے کہ نشیروان جو ہے جو اس وقت حکمران تھے انہوں نے وزراء کو اور اپنے اس وقت کے ان کے مذہبی عالم تھے انہیں کٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عرب میں کوئی انقلاب آنے والا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی بات جو ہے وہ جنہوں کے ہاں بھی اس کی ایک صورت نظر آ رہی ہے اب اگر جو ہے عبرہ جو ہے وہ مقاہ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہیں لیکن وہ ہاتھی جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ کو جو گرانے والے جو ہاتھی آتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں عبرہ کو اپنے جو مضموم آزائیں میں اس میں نقام ہو کے واپس جانا پڑتا ہے تو مدد خواتین و حضرات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں انہیں خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اوتے کو اٹھایا اور اٹھا کے وہ خانہ کعبہ میں لے گئے وہاں پہ انہوں نے ان کا نام جو ہے محمد رکھا اور عربوں میں اس وقت ایک رواج تھا اور وہ رواج یہ تھا کہ ان کے خطنے کروائے جاتے تھے اور خطنے جو ہیں وہ ایک عزت کی نشانی بھی ہوتے تھے شرف کی نشانی بھی ہوتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطنے کروائے گئے اور اس کے بعد نام جو ہے محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب نے رکھا اور ایک ہفتے کے بعد جب ان کا عقیقہ ہوا تو اس میں ایک دعوت کی تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے ان کا نام جو ہے محمد کیوں رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ جو میرا پوتا ہے یہ پوری دنیا میں بے پناہ عزت حاصل کرے بے پناہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ ملے اسی طرح سے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن پہ کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کچھ اختلاف کرتے ہیں کہا یہ جاتا کہ حضور کی جو والدہ ماجدہ ہیں بی بی آمنہ ہیں انہوں نے اپنے زمانے حمل میں خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے بزرد خواتین حضرت یہاں میں میں آپ کو ایک اور بھی بہت عام بات بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کریش میں اس وقت ایک رسم تھی کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے سر کے جو بال مڑوائے جاتے تھے آپ بھی آپ دیکھیں اب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سر کے بال مڑوائے جاتے ہیں تو اس وقت ان بالوں کے برابر جو سونا ہے وہ فقیروں میں تقسیم کیا جاتا تھا تو یہ رسم جو ہے ابھی بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں آئے گی نظر آپ کو آئے گی لیکن یہ ایک عربی رسم ہے جو بالوں کو کٹا گیا اور پھر ان کے برابر جو سونا ہے وہ اس کو صدقہ کیا گیا تو یہ ایک رسم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی تو عربوں میں کچھ اور بھی رسمیں تھیں ایک رسم یہ تھی کہ بچوں کو دائی کے سکنٹ کر دیا جاتا تھا جو انہیں دودھ پلاتی تھی اور جو پہلی جنہوں نے دودھ پلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابھی لاحب کی کنیز تھی سوبیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بہت عزت کرتے رہے جب بھی وہ ملتی ان سے بلکل بہت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے بیٹے کے متعلق دریافت کیا تو پتا چلا کہ اس کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ برتاؤ تھا وہ بہت ہی قابل احترام تھا اب ان کے لئے بھی انتظار ہونے لگ پڑا کیونکہ سوبیا نے کچھ دن تو ہے اس نے دور تو پلایا لیکن اس کے بعد انتظار ہونے لگا کہ وہ عورتیں آئیں اور جو آکے من نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں تو حلیمہ سادیہ جو ہے یہ آئیں اپنے شہر کے ساتھ اس طور بھی بہت سی خواتین آئیں ہوئی تھی مکہ میں بچوں کو تلاش کر رہی تھی اور مخلب بچوں کو عورتیں لے کے جا رہی تھی تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے ان کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ ان کا بہت کیر کرتے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اس لئے عورتوں کا یہ خیال تھا انہیں وہ تحفہ تحایت نہیں ملیں گے وہ معافضہ نہیں ملے گا جو امیر گروں کی کریش کے گروں سے انہیں ملتا ہے تو اس لئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لینے سے کوئی تھوڑا سا گریز کیا تو حضرت حلیمہ سادیہ جو ہیں وہ غریب تھی اور بیان کیا جاتا ہے جس سال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے آئیں اس سال عرب میں بارشہ نہیں ہوئی تھی اور ان کے شوہر کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں تھا اس لئے وہ اپنے شوہر کے ساتھ سہرا سے مکہ میں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ کچھ نہ کوئی بچے کو لے جائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے اس کے ذریعے انہیں کچھ نہ کچھ صورتحال پیدا ہو جائے لیکن جب وہ وہاں پہ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی بچہ انہیں نہیں ملا لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا تو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھ لے جائیں یہاں پہ ایک بڑی اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہیں کہ میری صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک تو ہماری غربت تھی دوسرا یہ ہے کہ جب میرا اپنا بچہ تھا وہ بھوک سے روتا تھا تو میری چھاتی جو ہے وہ دودھ سے خالی تھی اور تقریباً خوشک ہو چکی تھی مراج و شوہر ہے ہم دونوں بھوکے رہتے تھے تو جب ہم مکہ پہنچے تو ہمارے قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ تو امیرات لوگوں کے بچوں کو لے کے واپس چلیں گئی لیکن کسی کھاتے پیتے بچے گرانے کا بچہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا اور ایک یتیم بچہ ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ان کے عزاز ہے جن کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ ہی تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ یتیم تھے اس لیے باقی خواتین کا خیال تھا کہ انہیں کوئی اچھا عنام نہیں ملے گا تو انہوں نے اور ان کے خواند نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو گود لے لیں کیونکہ اس کا تعلق قریش سے ہے ہو سکتا ہے کہ جب بڑا ہو تو یہ قریش کے بزرگوں میں سے ہو جائے اور یوں ہمارے مستقبل میں ہماری کوئی یہ ہیلپ کر سکے ان کے شوہر نے بھی یہ تجویز قبول کر لی اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ واپس چل پڑی اور پھر ایک موجزہ ہوتا ہے ایک رحمت کا ایک نظارہ نظر آتا ہے اور وہ یہ نظارہ یہ ہے کہ وہ مکہ سے آدھی منزل دوئی گئی تھی تو انہوں وہ حیران رہ گئی کہ ان کے جو ان کو دودھ اتر آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے جو ہے ان کو بھی پیٹ پر کے دودھ پلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹ پر کے دودھ پلایا لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا تو جب وہ اپنی منزل پہ پہنچیں تو ان کے شاہر نے اونٹنی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس کے تھنوں میں بھی جو ہے وہ دودھ اترا ہوا تھا اور کہا کہ اس کے جو ہے وہ بھی تھن بھر چکے تھے اور یعنی گویا رحمت کا ایک نظارہ رحمت کا ایک منظر جو ہے کائنات نے دیکھنا شروع کیا کہ پہلے جو بھوک سے نڈال تھے انہوں نے اونٹنی کا دودھ پیا جی بھر کے پیا اور پھر اس کے بعد آرام کیا اگلے صبح جو ہے وہ جب اٹھے تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا اے حلیمہ یہ بچہ جسے تو کریش سے لے کر آئی ہے بلا شبہ بہت برکت والا ہے اور وہ یقیناً ہماری قسمت بدل دے گا اس بچے نے حضرت حلیمہ کی قسمت ہی نہیں بدلی اس نے تو پوری کائنات کی قسمت بدل دی اس نے انسانیت کو بدل دیا اس نے انسانیت کو انسانیت دکھا دی اور اللہ کے نبی کی جو رحمت ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے اور اس نے اپنے نبی کو بچھوایا اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلا جو بڑا واقعہ ہے جو پیش آتا ہے جس کا مشاہدہ جو ہے حضرت حلیمہ کرتی ہے حلیمہ سادیہ کرتی ہے کہ کس طرح سے ان کی وجہ سے ان کے در میں برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے موزد خواتین و حضرات اپنے بہت سا خیال رکھئے گا ہمارا یہ سفر جو ہے رحمت کی دلاشت کا سفر دبیعت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ کے ساتھ جاری رہے گا ہمیں آپ کے مشوروں کا آپ کے عراق کا انتظار رہے گا